اگر تم سیدھے راستے پر ہو اور کسی مشکل کا سامنا نہیں کر رہے تو ہو سکتا ہے کہ تم غلط راستے پر ہو کیونکہ سیدھا راستہ مشکلات پر مشتمل ہوتا ہے غصہ اس سوکھی ہوئی لکڑی کی مانند ہے جو دوسروں کو جلانے سے پہلے خود جلتی ہے برا وقت وہ شفاف آئینہ ہے جو بہو سے چہرے صاف کر دیتا ہے اور اچھا وقت ایسا بادل ہے جو تیز دھوپ کو بھی روک لیتا ہے حکیر سے حکیر پیشہ ہاتھ ہیلانے سے بہتر ہے تو جو چاہتا ہے کہ تیری ہر مانگ پر وہ کن کہہ دے اس کے کس کس بلاوے پر تُو نے لبیک کہا ہے انسان کی بربادی اس وقت شروع ہو جاتی ہے جس دن انسان کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ اس کے سیکھنے اور تربیت کا عمل ختم ہو چکا ہے اور وہ سب کچھ جان چکا ہے زندگی کو اتنا سستہ نہ بناو کہ کوئی بھی شخص اس سے کھیل کر چلا جائے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہماں کا ارشاد مبارک ہے دنیا اس کو یتیم سمجھتی ہے جس کے ماں باپ نہیں ہوتے مگر میں اس کو یتیم سمجھتا ہوں جس کے اچھے دوست نہیں ہوتے ہم اللہ کو کبھی پہلا اور واحد آسرا نہیں مانتے بلکہ ہمیشہ آخری آسرا سمجھتے ہیں اور اس لئے ہم بھٹکے رہتے ہیں حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی عنہماں کا ارشاد مبارک ہے جس انسان کو سال بھر میں کوئی تکلیف کوئی دکھ کوئی رنج نہ پہنچے تو وہ جان لے کہ مجھ سے میرا رب نراز ہو گیا ہے جو آدمی زیادہ ہنستہ ہے اس کا روب کم ہو جاتا ہے جب تم دنیا کی مفلسی سے تنگ آ جاؤ اور رزق کا کوئی راستہ نہ نکلے تو صدقہ دے کر اللہ سے تجارت کر لیا کرو جہلوں کا طریقہ یہ ہے کہ جن کی دلیل مقابل کے آگے نہیں چلتی تو وہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں وہ کسی کے نہیں ہوتے جو دوست اور رشتوں کو لباس کی طرح بدلتے ہیں کسی کو دکھ دینا ایک کرز ہے جو آپ کو کسی اور کے ہاتھوں میں لے گا دوست وہ ہے جو دوستی کا حق دوست کی غیر موجودگی میں ادا کرے اور غیروں کی محفل میں اس کی عزت کی حفاظت کرے زندگی کی ٹھوکر بہت نرالی ہے جب بھی لگتی ہے کسی کی اصلیت دکھا جاتی ہے لیکن کچھ نہ کچھ سکھا کر ضرور جاتی ہے